شمر نے غازی عباس سلمدار کے لئے پیغام بجھوایا کہ وہ اکیلے آ کے ان سے ملے غازی عباس امام حسین کی خدمت میں آئے اور عرص کرنے لگے اے نواسے رسول شمر نے مجھے اکیلے بلائے ہے میرے لئے کیا حکم ہے امام حسین نے فرمایا عباس اپنی تلوار دو امام حسین نے غازی عباس سے تلوار لی اور کہا جاؤ عباس وغیرنا کل دنیا کہے گی کہ ہم تو بات بھی کرنا چاہتے تھے لیکن رسول کے خاندان نے بات تک نہیں کی عباس جانے سے پہلے ایک بات یاد رکھنا ہم یہاں لڑنے نہیں آئے ہیں اگر شمر کی بات پہ جلال آئے تو میری اس بات کو یاد کر لینا غازی عباس علمدار اپنی تلوار امام حسین کو دے کے آشور کی رات فوجہ یزید کے پاس جاتے ہیں شمر غازی عباس کو ایک تنہا جگہ لے کے یہ کہنے لگتا ہے اے عباس تیری شجاعت کے جور میں نے جنگ سفین میں دیکھیں تو اس سے بڑا بہتر اس عرب کی زمین میں کوئی نہیں اے عباس کیوں اپنی شجاعت اور جوانی کو حسین کے لیے قربان کر رہا ہے یزید کا حکم تو صرف حسین کو شہید کرنے کے لیے ہے اگر تم یزید کی فوج میں شامل ہو جاؤ تو میں تمہیں کسی ملکی حکومت لے کے دوں گا یزید سے کہہ کے میں تمہیں اس فوج کا سالار پناہ دوں گا شمر نے اتنا کہا تو جناب عباس نے شمر کو گروان سے پکڑا اور کہنے لگے اے بدبخت کیا کہتا ہے حسین اس دنیا کا بادشاہ ہے جنت کا شہنشاہ ہے تو اس زمین کے ٹکڑے کے حکومت پہ ناس کرتا ہے ارے حسین کے قدموں پہ قربان ہوگے تو دیکھ تجھے زندگی کی حقیقت سمجھ میں آ جائی خدا کی قسم اگر میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ پہ چاند بھی رکھا جائے تب بھی میں حسین کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا اور اپنی زندگی حسین کے قدموں پہ قربان کر دوں گا آج تیرا سر تیرے تن سے جدا ہوتا لیکن میرے آقا نے فرمایا ہے عباس جنگ نہ کرنا جا تیری زندگی حسین کے قدموں پہ قربان کر دیں یہ کہہ کے حضرت عباس امام حسین کے قدموں پہ آ کے بیٹھ جاتے گی یہ کہہ کے حضرت عباس امام حسین کے قدموں پہ آ کے بیٹھ جاتے گی موسیقی